یاغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تنری من تاتح لنہار وہ تمہارے لئے تمہارے گناہ بخش دے گا تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی اور ان باغات میں مسکن دے گا مساکر طیبہ بہت پیارے بہت عالی فی جنات عدم ریزیڈنشل گارڈنز میں ذالک الفاظب العظیم یہی بڑی کامیابی ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے بندہ مومن کے نگاہ اس کامیابی پر جمع ہونی چاہیے دنیا کی کامیابی پر نہیں دنیا میں دین کی کامیابی پر بھی نہیں آپ حیرال ہوئے یہ کیا کہہ رہا ہے نصب العین صرف آخرت اگر آپ نے دنیا میں کامیابی کو نصب العین بنا لیا تو گڑڑ ہو جائے گی پھر آپ کہیں گے یہ کہ صحیح طریقہ سے کام نہیں ہو رہا تو ٹیڑے سے کرو سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑی کرو بائی ہوک اور بائی پروک جیسے کوئی ہاکی کا پلئر چلتا ہے لے کر کیری کرتا ہے اسی میں تحریکیں گم ہو جاتی ہیں تحریکوں کے قبرستان بنے ہیں اسی منیان پر تم دیکھو تمہارا فرض یہ ہے طریقہ کاری ہے اس طریقہ پر کام کرتے رہو رتیجہ نکلے نہ نکلے تمہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہو ہاں طریقہ کاری پر نظر سالی کرتے رہو ہو طریقہ محمد الرسول اللہ سے باخوز اور منحاج لیکلن جالنا منکم شراطان ومنحاجا ہم نے ہر ایک کو تم میں سے شریعت بھی ایک دیا منحاج بھی دیا ہے منحاج محمد ہی کیا ہے بولو تم امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات نوٹ کر لیجئے بہت اہم ہے بس تجزیہ کر لیجئے اب تک جو کچھ آیا ہے اس میں بلکہ آخری دو آیتیں بھی پڑھ لیجئے ایک حیثیت سے یہ چودویں انبارویں آیت پر آکا بزبور مکمل ہو گیا ذالک الفوض العظیم بڑی کابیابی یہی ہے البتہ دنیا میں ایک اور بونس کی شکل میں ہے وَأُخْرَا تُحِبُّوْنَهَا ایک اور شئے جو تمہیں بہت پسند ہے اللہ کے نگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں اس لیے کہ اللہ کے نگاہ میں تو اگر وہ کرنا ہی چاہے تو دینِ حق کو غالب کر دے آنے واحد میں اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے بس کہ تم نے کتنی کچھ جانفیشانی کی کیونکہ تمہارا امتحان ہے لیکن تمہاری نگاہوں میں بہرحال انسان ہو تو بربنائی طبعہ بشری انسان چاہتا ہے کہ کوئی جو کچھ ہم کریں اس کا نتیجہ بھی اگر نظر آ جائے تو کیا کہنے وَأُفْرَاتُ حِبُّونَهَا اور وہ دوسری چیز اور بھی جس کا جو تمہیں پسند ہے وہ کیا ہے نصر من اللہ وفتح قریب اب اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوہا چاہتی ہے لیکن یہ ظاہر بات ہے یہ کم اتری ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو سمجھ یہ سورہ صف کو سورہ احزاب کا زمیمہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ یہی الفاظ آئے ہیں اور اے نبی اس کی بشارت دے دیجئے اہلِ ایمان کو قول میں حضور کا آپ کو سنا چکا ہوں آپ نے فرما دیا تھا غزوِ عذاب کے بعد لَن تَغْزُوْكُمْ قُرَيْشْ بَعْدَ عَابِكُمْ حَاذَا اے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قُرَيْش تم پر چڑھ کر نہیں آسکتے ایگزاؤسٹ ہو چکے وَلَقِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ اب تمہاری طرح سے انیشیٹیم ہوگا اور وہ انیشیٹیم تھا کہ جو عمرے کے سفر کے لیت سے آپ نے کیا صلحہ دیبیہ ہو گئی اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا کی آیت میں تو نہیں اور دوسری چیز آخرت میں یا ایک روحانی جو مقام تمہیں اس سے حاصل ہوگا تم اللہ کے بددگار قرار پاؤگے اس سے اوچھا کوئی مقام ہو سکتا یا ایوہ الذین آمنو کونو انسار اللہ اگر تم اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے اپنی جانے لگا رہے ہو تو کس کے مددگار ہو اللہ کا دین ہے جھنڈا اس کا اور یہ فرض بنصر بھی اصل تھا محمد کا تو ان کی بھی مدد ہے من انسار اللہ آگے آ جائے گا ایل ایمان اللہ کے مددگار بنو کما قال عیس ابن مریم علی الحواری جیسے کہ کہا تھا عیس ابن مریم نے اپنے حوارین سے من انسار اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں دیکھئے جیسے بیعت کی نسبتیں آئیں تھی دو بیعت حضور سے بیعت اللہ سے لہذا تیسرا ہاتھ اللہ وہی مسئلہ یہ ہے نسلت اللہ کی لیکن میری نسلت اللہ کی طرف اللہ کی نسلت کیسے کرو گے میری نسلت کرو اللہ کے راستے میں محمد رسول اللہ واللزین معاملہ ابھی طریقہ جو فتنی ہے وہ یہی ہے جس کو بھی اللہ حمد دے دے وہ کھڑا ہوئے میں نے یقصو ہو کے فیصلہ کر لیا میں نے تم اسی کے لیے جینا اسی کے لیے مرنا ہے آؤ بھئی کون میرے ساتھ آتا ہے میں انسار اللہ میں تو چل رہا ہوں کوئی ساتھی ملے گا تب بھی چلوں گا نہیں ملے گا تب بھی چلوں گا اب کون میرے ساتھ آتا ہے میں انسار اللہ جو ہاتھ میں ہاتھ دے وہ اس کا ساتھی ہے اگرچہ وہ بدرگار تھے حضرت عیسیٰ کے حقیقت میں تھے اللہ کے عیسیٰ کے حقیقت میں تھے اللہ کے تو بنی اسرائیل دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ایک وہ جو ایمان لے آیا اور ایک وہ جو کفر پر عڑا رہا تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے دشمنوں کے خلاف لیکن یہ کامیابی آسانی سے ہاتھ نہیں آئی تھی اچھی طرح سمجھ لیجئے گا تین سو برس لگے ہیں حوارین مسیح کو اور ان کے اصل پیروکار جو تھے حضرت مسیح کے وہ مسختیاں انہوں نے جھیلی ہیں تاریخ انسانی میں اگر آپ لیں گے ایک مقدار کی حیثیت سے تو اتنی زیادہ قربانی ہے شاید کسی نبی کے ساتھیوں نے نبی ایک ہے ایک چیز جو ہے وہ سمٹ کر آگئی ہو چھوٹے تھوڑے سے وقت میں وہ ہے حضور کا معاملہ کہ حضور کا اور آپ کے ساتھیوں کا لیکن جتنے طویل عرصے تک اور جس قدر شدید پرسیکیوشن عام خیار یہی ہے اور میں بھی اس کا قائل ہوں کہ جس سورہ یاسین میں جو ذکر ہے وہ جو دو رسول بھیجے گئے اور پھر تیسرا بھیجا گیا وہ اصل میں ہماریین مسیح تھے رسول کے رسول تھے اللہ کے رسول نہیں تھے براہ راس اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے یہ پرسیکیوشنز ہوئی ہے ان کی جس طریقے سے انہیں ستھایا گیا ہے جو اصحاب الاخبود تھے وہ بھی عیسائی تھے جن کو کہ یہودیوں نے جلائے ابو نواز نے وہ بھی عیسائی تھے حضرت مسیح کے ماننے والے اسی طریقے سے یہ سیون سنیپرز کون تھے جو جان بچا کر گئے تھے یا صحاب الاخب عیسائی تھے رومی شہنشائیت تھی متپرستوں کی شہنشائیت تھی اس میں جو کچھ پرسیکیوشن ہوئی ہے وہ تو تین سو عیسمی میں پھر رومن امپار نے عیسائیت قبول کی ہے اس کے بعد سے پھر ظاہر بات ہے چاہے عیسیٰ کو وہ صحیح طور پر مانتے ہیں غلط طور پر مانتے ہیں عیسیٰ کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں وہ حرام زیادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے بس اتنا فرق ہو گیا وہ ایک انتہا کو نکل گیا وہ دوسری انتہا کو نکل گیا باسترد کہتے ہیں کھڑ نہ کھلا son of man اور وہ لوگ کہتے ہیں اللہ لیکن مانتے تو ہیں وہ یہ انکار کرتے ہیں یہ ہے سورہ صف ایک سورت بھی سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے البتہ یہ جو قتال اس میں بتایا گیا میں نے ارس کیا تھا قتال ایسا نہیں ہے کہ اٹھاؤ ہتیار جاؤ دارہ مارو اور خودکشی کرلو تقرا جاؤ اس کا ایک پروسس ہے پہلے اس کے لئے میدان کار مردان کار چاہیے ایسے مردان کار جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی کوئی محبت نہ رہ گئی ہو جو ہم سورہ شورہ میں پڑھ چکے ہیں فَمَا أُتِتُم مِّن شَائِين فَمَتَعُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى فَمَا أَحْلِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَتْقَلُونَ تعلیب آخرت بن چکے ہو واقعتاً کہنے کی حد تک نہیں زمانی کلامی نہیں فِلْوَا پھر ان کے اندر وہ اخلاص اور خلوص پھر ایک نظم کی پابندی ایک عیرن کے ساتھ عہد جو کہو گے یہ تقاضیر پورے نہیں ہوتے اور محترم تعداد کے اندر دو چاروں سے سے تو نہیں ہوگا معاملہ چار کا ہوتا معاملہ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تھے تین چار تو اور سو پچاس تو اور بھی شرد نکلی آتے ہیں کوئی بزراؤں محلت کرتے ہیں لیکن نہیں محترم تعداد ریکیوزٹ نمبر لہذا اس کو تیار کرنے کے لیے کیا تقعیقار ہے یوں سمجھ یہ کہ منحج یا انقلاب محمدی کے دو حصے ہیں اوپر کا حصہ تکراؤ تصادم وہ سب کو معلوم ہے غزوہ بدر غزوہ قہد غزوہ عذاب فلا فلا کس کو نہیں معلوم لیکن اقبل العبادی کا بڑا پیارا شعر ہے خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حراء پہلے نائیاں تھی جو سوچ و بیچار تھا پھر اس نے بارہ برس تک مکہ میں جو دعوت تبلیغ تربیت تسکیہ تعلیم تنظیم یہ کام کیا ہے یہ ہے جس کا نتیجہ سامنے نظر آتا ہے چاہے تمہارے جسم کے ٹھکڑے اڑا دیں تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا یہ ارادہ آسان کام ہے کوئی ملی کو بھی آپ گھیر لیں اگر کسی کونے میں تو وہ آپ پر حملہ کر دے گی دیسپریٹ آدمی دو تیر کو مار کر مرے گا ایسا نہیں مر سکتا آدمی آدمی بڑی شیئر ہے ایکنی اجازت نہیں ہے یہ تیاری جو کرائی ہے محمد رسول اللہ دے تو ایک ہے تصادم کا مرحلہ اور ایک ہے تصادم کے لئے آدمی تیار کرنا آدمی فراہم کیسے کرے تیار کیسے کرے اس کو میں نے قرار دیا ہے منحج انقلاب نبوی کی انقلاب نبوی کی اساسی منحاج یہ تھے تکمیلی منحاج تصادم تقراب جنگ اساسی منحاج ہے اور اس کا برکت و محول قرآن ہے اگلی سورہ سورہ جمعہ اسی سے بحث کر رہی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ بیست محمدی کا مقصد اس کے لئے تصادم کے مراحل یہ سورہ صف میں لیکن اس کے لئے بردان کار کی تیاری کا عمل سورہ جمعہ میں